بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہندو کی ہو مسلمان کی ہو سکھ کی ہو عیسائی کی ہو اس کی عجت کے ساتھ چھلوال مت کیجئے گندہ گردی مت کیجئے آگ تیہ کرنے والے کون نہیں ہوتے کون کیا پہلے گا کون کیا تھائے گا کون کیا کیسے رہے گا کون کیا پہلے گا زافر اسلام مجھے سانجی شیخ آپ نے مجھے اس بجٹ پہ اپنی بات کہنے کا موقع دیا سر میں اس بجٹ پہ اور ان کے ڈیجیٹل انڈیا پہ راجیو جی کی ایک قویتہ ہے وہ ایک بڑے اچھے قوی ہیں انہوں نے لکھا ہے وہ صدن کے سامنے سنانا چاہوں گا کھاؤ ڈیجیٹل گاؤ ڈیجیٹل دیش کا بینڈ بجاؤ ڈیجیٹل روپیا ڈیجیٹل بینک بھی ڈیجیٹل اور سینہ کا ٹینگ بھی ڈیجیٹل بچے پائیں ڈیجیٹل سکھا اور پھر مانگیں ڈیجیٹل بھیچھا بچے پائیں ڈیجیٹل سکھا اور پھر مانگیں ڈیجیٹل بھیچھا ڈیجیٹل ڈاکٹر ڈیجیٹل گولی ڈیجیٹل اید اور ڈیجیٹل ہولی ڈیجیٹل سڑک پر ڈیجیٹل کار ڈیجیٹل سنسد اور سرکار ڈیجیٹل کھیٹ میں کرو کسانی ڈیجیٹل کھاد اور ڈیجیٹل پانی ڈیجیٹل دودھ ڈیجیٹل گائے ڈیجیٹل چینی ڈیجیٹل چائے بھر کے کھاؤ ڈیجیٹل روٹی اور پھر کر دو ڈیجیٹل پوٹی یہ یہ اس بجٹ کے بارے میں ایک قوی کی پرتکریہ ہے مانیور اور جو اس سرکار کے دعوے ہیں اب اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں مانیور مانیور انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ لاکھ نوکریاں دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تو سویم سوکار کر لیا پہلے تو آپ دو دو کروڑ دو کروڑ کر کے لوگوں کو مورخ بناتے رہے اور اب آپ خود سوکار کر رہے ہیں کہ دو کروڑ آپ کے بس کی نہیں ہے اب آپ ساتھ لاکھ نوکریاں دینے کی بات کر رہے ہیں اور آپ نوکریاں کیسے دے رہے ہیں نوجوانوں کو مانیور پائیتیس ہجار ریلوے بھرتی کے لیے ایک کروڑ نوجوانوں نے اس میں فرم بھرا اور اس کے بعد جب اس کا پرنام آتا ہے اس میں گھوٹالا اور گڑبڑی کی جاتی ہے جب وہ نوجوان سڑک پر نوکری مانگنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو لاتھیوں سے پٹوایا جاتا ہے پریاغ راج میں ان کو پٹل میں لاتھیوں سے پٹوایا جاتا ہے گھر میں گھوس کے لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کے آپ نوکری دے رہے ہیں آسو گیس کے گولے چھوڑ چھوڑ کے آپ نوکری دے رہے ہیں آپ کرمچاریوں کی بات اس بجٹ میں کر لیجے مانور جب کرمچاریوں کی چرچہ ہوتی ہے پورے دیس کے کرمچاریوں کی ایک ہی مانگ ہے پرانی پینسن کی بہالی کی جائے چالیس دن کوئی سانسد اور ودھائک رہ لیتا ہے پورے جیون بھر اس کو پینسن ملتی ہے چالیس سال کوئی کرمچاری نوکری کرتا ہے اس کی پینسن آپ نے ختم کر دی پینسن تو چھوڑیے ٹیکس کے راحت کی امید تھی کرمچاریوں کو آپ نے اس بجٹ میں وہ بھی نہیں دیا اس کے ساتھ ساتھ مانور آپ نے اس بجٹ میں کیا کیا ہے بائیس تک سب کو گھر دینے کی آپ کی یوجنا تھی وہ بائیس تک گھر دینے کی یوجنا بھی پوری طریقے سے جمین پر اتر کے نہیں آئی وہ بھی پھیل ثابت ہوئی جب آپ سے پوچھا جاتا ہے سرکار کی اپلبدی کیا ہے سرکار کی آمدنی کیا ہے آپ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ارے ہم نے تو آمدنی بڑھا دی دیس کا ائرپورٹ بیج دیا پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کچھ آمدنی بڑھی کیا سرکار کی کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل بڑھا دی اسٹیل ایتھارٹی آف انڈیا لیمٹیڈ بیج دیا کول انڈیا بیج دیا بی پی سی ایل بیج دیا ایل آئی سی بیج دیا بینک بیج دیا پورٹ بیج دیا سب کچھ بیچنے کا کام کیا یہ آپ کا بیکن انڈیا ہے یہ آپ کا دیجٹل انڈیا ہے مانور میں ختم کر رہا ہوں منرگا کی آپ بڑی پیٹ تھپت پاتے ہیں اپنی منرگا کی چرچہ بہت ہوتی ہے منرگا کا بجٹ آپ نے ختم کر دیا خات کی سبسیڈی آپ نے کم کر دی اس کا مطلب جو گریبوں کو انڈ دینے کی یوجنہ ہے وہ بھی یوجنہ ایک ماتر آپ کی دکھاوا ہے اور مارچ کے بعد گریبوں کو اناج ہندوستان میں ملنا بند ہو جائے گا اور انت میں آپ کے مہدہم سے ایک ہی سرکار سے انڈروت کرنا چاہوں گا کہ اپنا دھیان دیس کی ترقی پر لگائیے دیس کو آگے بڑھانے پر لگائیے بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہندو کی ہو مسلمان کی ہو سکھ کی ہو عیسائی کی ہو اس کی عجت کے ساتھ کھلوال مت کیجئے گندہ گردی مت کیجئے آپ تیہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے کون کیا پہنے گا کون کیا تھائے گا کون کیا کیسے رہے گا کون کیا پہنے گا زافر اسلام مرے گا لیس مرے گا